اچھا بٹا جی آپ پوچھ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ سر یہ میئرمنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے تو میئرمنٹ کو ہم لوگ آج جسکس کرنا چاہ رہے تھے تو آپ لوگ اگر کائنڈلی اپنی کاپی اور پین دونوں نکال رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی حسانی ہو جائے گی کہ یہ میئرمنٹ بیسیکلی ہوتی کیا اچھا پہلی چیز جو ہے وہ نوٹ کریے گا میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ دی ہے تو یہ سر نوٹ کریے گا پھر میں ساتھ سر سمجھاتا ہوں آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے بیچ میں یہ نوٹ بھی کر لیجے گا بیٹا جی جو آپ کے پاس ہوتا ہے جی در لکھا ہے 10 ملی میٹر ہے اس اکول ٹو 1 سنٹی میٹر ہے کیا لکھا ہے کہ 10 ملی میٹر کس کے اکول ہوتا ہے 1 سنٹی میٹر میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ بیٹا جی کہ اگر آپ 10 ملی میٹرز ملاو تو یہ کیا بنے گا 1 سنٹی میٹر بنے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ 100 ملی میٹر ملاو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10 سنٹی میٹر ہے اسی طرح سے اگر آپ 1000 ملی میٹر ملاو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے 100 سنٹی میٹر ہے یعنی کہ جب بھی آپ کو کبھی ملی میٹر کے اندر یونٹ دی ہو ملی میٹر کے اندر اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کریں تو آپ جو بھی نمبر ہو آپ اس کو کیا کریں ڈیوائیڈڈ بائی 10 کر رہے ہیں جیسے یہ 10 تھا جب 10 سے ڈیوائیڈ کیا 1 آ گیا یہ 100 تھا اس کو 10 سے ڈیوائیڈ کیا تو 10 رہے گیا پھر یہ 1000 تھا جب ہم نے اس کو 100 سے ڈیوائیڈ کیا تو کتنا رہے گیا 10 سے ڈیوائیڈ کیا تو کتنا رہے گیا 100 یعنی کہ اگر آپ کو کبھی سنٹی میٹر سے ملی میٹر میں لے کے آنا ہے تو آپ اس کو 10 سے ملٹی پلائے کریں گے اور اگر آپ کو کبھی ملی میٹر کو سنٹی میٹر میں لے کے جانا ہے تو آپ اس کو کیا کریں 10 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ تو بیسک کنورین تھی ملی میٹر کی سنٹی میٹر میں اچھا پتا جی آپ تھوڑا سا جو ہے پریشان بھی ہوں گے اور تھوڑا سا چونکیں گے بھی چونکہ یہ آپ کے لیے ایک چیز بالکل نہیں ہوگی کہ اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 10 میلی میٹر ملاؤ تو وہ ایک سنٹی میٹر بنے گا چونکہ میلی میٹر چھوٹا یونٹ ہے اور سنٹی میٹر بڑا یونٹ ہے اسی طرح سے اگر آپ 100 سنٹی میٹر ملاؤ میلی میٹر کے بعد جو بڑا یونٹ ہے وہ سنٹی میٹر ہے لیکن سنٹی میٹر سے بھی بڑا کیا ہے یونٹ موجود ہے یعنی کہ جو سنٹی میٹر سے بڑا یونٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے میٹر تو اگر آپ سو سنٹی میٹر یعنی سو سنٹی میٹر کی جو یونٹس ہے اس کو ملاو تو وہ جا کے ایک میٹر جو اے بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھو کہ اگر سو سنٹی میٹر تم ملاوگے تو پھر جا کے کیا بنے گا ایک میٹر بنے گا جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ پانچ سو سنٹی میٹر کتنے میٹر کے برابر ہوتے ہیں تو میں کہوں گا پانچ میٹر کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ ہزار سنٹی میٹر کتنے کے برابر ہوتے ہیں تو میں کہوں گا دس میٹر کے برابر ہوتے ہیں یہ بعض اوقات آپ سے مختلف ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے بعض اوقات آپ جب اپنا انجنرنگ کریں گے یا کوئی جو ہے آگے ڈگری کریں گے یا میتمیٹکس میں جائیں گے فیزکس میں جائیں گے کیمیسٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈگری کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں یاد آئیں گے پھر آپ کو یہ یاد آئے گا کہ یہ اس وقت سیکھنی چاہیے تھے ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا کہ اگر جو ہے سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ میلی میٹر ہے اسے آپ کنورٹ کرتے ہو سنٹی میٹر میں یہ میلی میٹر سے بڑا یونٹ ہوتا ہے پھر سنٹی میٹر سے آپ جاتے ہو کس میں میٹر میں اچھا بیٹا آپ کو ایک اور انٹرسنگ بات بتاتا ہوں کہ میٹر سے جو بڑا یونٹ ہوتا ہے نا میرمنٹ کے اندر وہ آپ کو ہوتا ہے کلو میٹر یعنی کہ میں نے کہا تھا دس میلی میٹر ملاو گے تو ایک سنٹی میٹر بنے گا پھر ایک سنٹی میٹر جیسے سو سنٹی میٹر اکٹھے کرو تو پھر جو ہے آپ کے پاس جا کے کیا بنے گا ون میٹر اور اگر ہزار میٹر اکٹھے کرو یعنی کہ ہزار میٹر اکٹھے کرو گے تو پھر جا کے ایک کلو میٹر بنے گا ٹھیک ہے جی اگر ہزار میٹر تمہارے پاس ہو تو کیا بنے گا ایک کلو میٹر جیسے مثال کے طور پر اگر یہ پانچ ہزار میٹر ہو تو اس کا مطلب ہے اتنا ہے پانچ کلو میٹر اور اگر یہ دس ہزار میٹر ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اتنا ہے دس کلو میٹر ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس سب سے چھوٹا یونٹ ملی میٹر ہے پھر اس سے بڑا سنٹی میٹر ہے پھر اس سے بڑا میٹر ہے پھر اس سے بڑا کیا ہے کلو میٹر لیکن اس کلو میٹر سے بھی ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں مائل اچھا مائل جو ہے نا یہ بڑا ایک مشہور ترین جو ہے چیز ہے آپ نے ارمی والوں کو دیکھا ہوگا جب ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ سے ون مائل جو ہے کرواتے ہیں یعنی کہ ایک مائل گھومنا ہے یعنی کہ بھاگنا ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی ایک فکس ٹائم ہوتا ہے چلیں وہ بات کی بات ہے وہ کیا فکس ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر ایک مائل آپ جو ہے روز چلتے ہیں یا ایک مائل آپ جوگنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جوگنگ ٹریکس کے اوپر مائل اس طرح سے چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو پھر اگر آپ ایک مائل گھومتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایکزیکٹلی سولہ سو دس اچھا یہ میٹر لکھا ہے یہ کلومیٹر ہے سولہ سو دس کلومیٹر آپ جو ہے وہ کریں گے بھاگیں گے تو پھر سولہ سو دس اس کو میٹر ہی رکھئے گے یہ بلکل ٹھیک لکھا ہے یعنی کہ اگر آپ سولہ سو دس میٹر بھاگیں گے یعنی کہ تقریبا کوئی ڈیٹھ کلومیٹر بھاگیں گے تو وہ کتنا بنے گا ون مائل بنے گا ٹھیک ہے سولہ سو دس تقریبا سولہ سو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اگزیکٹلی سولہ سو دس پہ یہ ون تھاؤزنڈ پوائنٹ سمتنگ بنتا ہے تو بہرحال ایک مائل جو ہے یہ سولہ سو دس میٹر کے جو ہے وہ مائل کے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سولہ سو دس میٹر ملے تو یہ جا کے کیا کرتے ہیں ایک مائل بناتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے میرمنٹ کی کنورینز ہیں میرمنٹ کی کیا ہے کنورینز ہے کہ کیسے ہم چھوٹے سے بڑا نمبر کے طرف جاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر سن لیں جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ ملی میٹر ہے اس سے بڑا سنٹی میٹر ہے اس سے بڑا میٹر ہے اس سے بڑا کلو میٹر ہے اور اس سے بڑا یونٹ کے مائل ہے اچھا بٹا جی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب جو ہے نا آپ چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے مطلب کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے دس میلی میٹر کو کنورٹ کرنا ہے ون سنٹی میٹر میں تو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے جیسے فار ایجیمپل میں یہ کہتا ہوں کہ جو پانچ سو ملی میٹر ہیں یہ کتنے سنٹی میٹر کے برابر ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ بائی کیا کرنا ہے ٹین تو یہ آجے گا ففٹی سنٹی میٹر کے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے بڑی یونٹ میں جانا ہے تو ڈیوائیڈ کریں گے اور اگر چھوٹی یونٹ میں آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کو ملٹی پلائے کرنا یعنی بڑی یونٹ میں آئیں گے تو کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے چھوٹی یونٹ میں آئیں گے تو کیا کریں گے ملٹی پلائے کریں گے تو میٹا جی یہ پورا کونسپٹ ہے میرمنٹ کا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگلی گلاس میں پھر جو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں سو تھنکیو ویری مچ السلام علیکم ملتے ہیں